اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تین الفاظ کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہ بھی مکمل ہو جائیں اور اس طرح سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اوپر سے نیچے اور ایک دائیں سے بائیں یعنی جو کھڑی لائن آپ کو مکمل کرنی ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے ہوتا ہے اور جو آپ کو آڑے چوکون مکمل کرنے ہوتے ہیں وہ دائیں سے بائیں ہیں آپ انقلاب میں بھی دیکھتے ہوں گے اس میں بھی مومہ آتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مولم پہلا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے کھڑی یعنی اوپر سے نیچے والی جو نیچے والا جو ہمارا لفظ بنے گا اس میں اوپر میم لکھا ہوا ہے اور بیچ میں تیسرے نمبر پر لام ہے تو آپ آسانی سے کہہ سکیں گے کہ مولم یہاں ہم لکھ سکتے ہیں میم کے بعد آئین آئے گا اور لام کے بعد میم آئے گا تو مولم بن جائے گا میم آئین لام میم اس طرح سے یہ مولم یہاں ہم لکھیں گے اب جب ہم مولم لکھیں گے تو دوسرے چوکن میں آئین آ جائے گا مولم کی وجہ سے آئین آ جائے گا تو جب آئین آ جائے گا تو ہم جب دائیں سے بائیں ہل کریں گے ادھر سے تو یہاں آئین ہو جائے گا پھر یہاں پہ ہم کو رے لکھنا پڑے گا ار پھر فے کے بعد علیف دینا پڑے گا تو عرفان بن جائے گا یہاں آئین آ جائے گا اس کے بعد رے اور فے کے بعد علیف لکھائیں گے تو عرفان بنے گا اب ایک ہی لفظ ہمارا بچتا ہے لالا تو یہاں لالا لکھا ہوا ہے پہلے ہی سے اب آپ کو یہاں لام علیف لکھنا پڑے گا آگے تو جو لفظ ہوتا ہے اس کے حرف جو ہیں الہدہ الہدہ کر کے آپ کو چوکن میں لکھنے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو مومہ حل کرنا ہے جیسے بھی دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے قندل ورم اور راجہ یہ تین الفاظ دیئے گئے ہیں تین الفاظ آپ کو حل کرنے اب دیکھئے یہ جو تینوں الفاظ دیئے گئے ہیں یہ تینوں الفاظ اب آپ کو دائیں سے بائیں حل کرنا ہے یعنی آپ کو اوپر سے نیکھے والا نہیں ہے یہ یہ دائیں سے بائیں حل کرنا ہے تو نیچے اگر ہم دیکھیں سب سے نیچے تو قندل آئے گا نون دوسرے نمبر پر ہے پہلے چوکن میں قوف آ جائے گا دوسرے منون لکھا ہوا ہے اس کے بعد دال اس کے بعد یہ تو قندل بن جائے گا اسی طرح سے راجہ اگر ہم کو لکھنا ہے تو رے جیم علیف دیا ہوا ہے صرف بیچ میں آپ کو علیف لکھنا ہے تو راجہ بن جائے گا اور ورم میں رے بیچ میں دیا ہوا ہے آپ کو شروع میں واو لکھنا ہے اور بعد میں آخر میں میم لکھنا ہے تو ورم بن جائے گا اس طرح سے آپ کو یہ معاملہ بھی حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں ایک اور معاملہ دیا ہوا ہے یہ ذرا آپ کو غور کرنا پڑے گا جیسے دیکھئے پہلا دیا ہے معلمین اب یہ جو محمہ ہے یہ بھی آپ کا دائیں سے بائیں ہیں یعنی آپ کو اوپر سے نیچے نہیں حل کرنا ہے دائیں سے بائیں حل کرنا ہے اب معلمین کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں جائزہ لیں گے کہ معلمین کہاں آسکتا ہے تو اکدم آخر میں آپ دیکھیں اکدم آخر میں آپ معلمین لکھ سکتے ہیں تو پہلے میں میم آ جائے گا دوسرے میں آئین ہے وہاں پر موجود تیسرے میں لام لکھیں گے آپ تو معلم بن جائے گا اور پھر اس کے بعد جو دو آخری کے چوکن خالی ہیں وہاں یہ نون آ جائے گا تو معلمین بن جائے گا اس طرح سے اس کے بعد علمیت علمیت آپ کہاں لکھیں گے علمیت آپ جو ہے یہ نیچے سے تیسری لائن تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لام لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر تو پہلے پر آئین لکھ دیں گے دوسرے پر لام وہاں موجود ہے تیسرے اور چوتھے میں آپ میم اور یہ لکھ دیں گے تو علمیت بن جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو معلم لکھنا ہے تو معلم کے لئے چوتھا اوپر سے چوتھے نمبر کا جو دیکھ رہے ہیں چوکن چوکسے نمبر میں جو آئین لام بیچ میں دیا ہوا ہے آپ کو صرف شروع میں میم لگانا ہے اور آخر میں بھی میم لگانا ہے تو معلم بن جائے گا اسی طرح سے علماء علماء کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم کو جو تیسرے نمبر پہ آپ دیکھئے آئین لکھا ہوا ہے پہلے پہ اور تیسرے پہ میم لکھا ہوا ہے تو آپ کو دوسرے میں لام لکھنا پڑے گا اور آخری میں یعنی چوتھے میں علف لکھنا پڑے گا تو علماء بن جائے گا اسی طرح سے معلوم تو معلوم کہاں آئے گا تو یہ دیکھیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں پاچھوے نمبر پر اوپر سے پاچھوے نمبر میم لکھا ہوا ہے پہلے حرف پہلے حرف میم لکھا ہوا ہے تیسرا لام لکھا ہوا ہے پانچھوے میم لکھا ہوا ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آئین لکھنا ہے اور چوتھے نمبر پر واو لکھنا ہے تو معلوم بن جائے گا اس طرح سے عالم دوسرے ہی نمبر پر آپ دیکھئے دائیں سے بائیں میں عالم آئین لکھا ہوا ہے لام لکھا ہوا ہے تیسے نمبر پر آپ کو دوسرے دوسرے حرف علف لکھنا ہے اور چوتھا عرب میم لکھنا ہے تو عالم بن جائے گا اب معلمات آپ کو دوسری لائن نظر آ رہی ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے میم لکھا ہوا ہے اور لام اور علیف لکھا ہوا ہے تو دوسرے چوکن میں آپ کو عائن لکھنا ہے چوتھے میں میم لکھنا ہے اور آخری میں تے لکھنا ہے تو معلمات بن جائے گا اس طرح سے آپ کو یہ مکمل کرنا ہے اب اس کے بعد آپ کو ایک سرگرمی کیا دی گئی ہے آپ کو کیا کرنا ہے اقبار یا رسالے یا میگزین سے معاملہ تلاش کرنا ہے اور اس کو یہاں لکھنا ہے یعنی آپ کو معاملہ جو رسالے یا اقبار یا میگزین میں آتا ہے تو صرف اس کو معاملہ تلاش کر کے آپ لکھئے تو دو ایک معاملہ آپ یہاں لکھ دیجئے اس کے لئے آپ کو آسان طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کیا کریں گے انقلاب میں روز معاملہ آتا ہے انقلاب پیپر جو ہے وہ آپ جمع کر لیں دو تین دن کے انقلاب اور اس کے بعد ان میں جو معاملہ ہیں وہ آپ یہاں لکھ دیں اور دوسرے دن اس کا جواب بھی آ جاتا ہے ساتھ میں آپ جواب بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی حل کرنی ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت